پاکستان جیتا ہے انگلنڈ انہوں نے جو ہمارے سے حالات خراب کیے جہاں کی کرکٹ کے اس کا ہمیں گصہ بھی بڑھا تھا مگر اس گصے کو نکالنے کے لیے ایک ہی چیز تھی وہ تھی گراؤنڈ اور الحمدللہ جو بھی پلیئر جس جس پلیئر کے اوپر تنقید ہوئی ہے آپ وہ تینوں پلیئر لے لیں ان تینوں نے ہی میچت ہوئی ہے ماشاء اللہ دیکھیں فیصلہ واد والے گن سے فائر نہیں کر رہے بیٹ سے فائر کر رہے ہیں اور اللہ کرے وہ اس کا دیکھیں تنقید کو اس نے پوزیٹیب لیا اور پوزیٹیب ہے وہی تھا کہ گراؤنڈ کے اندر وہ شو کرتا کہ جس وجہ سے اس کو رکھا گیا ہے اور جس کنڈیشن میں اس کے لیے چوائس کی گئی ہے بڑی مشکل سے لڑکے بہت اس کی اوپر تنقید ہوئی ہے اور اس کا جواب ایک ہی تھا کہ جو اس نے فائر کیا ہے وہ فائر گراؤنڈ سے باہر ہی جا رہا تھا اور اس کے کہنے کا میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو فائر مار رہا تھا وہ اس بول کو فائر مار رہا تھا کہ جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور الحمدللہ دیکھیں جواب ایک ہی ہے کہ اچھی پرفارمس اور ایک ہی ہے کہ اس کو پوزیٹیب لے اور وہ لے رہا ہے الحمدللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں بھی اچھا کھلے گا آصف علی کا سیناریو ڈیفرنٹ ہے آصف علی لائک مین پلئر ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ تیرہ چودہ بارہ تیرہ رنز چاہیے لاز پانچ عبر میں ہمیں آصف علی کو بیجنا ہے جہاں بہت اچھی ٹیم کھیلتی ہے دو سو سے زیادہ رنز بنا دیتی ہے ہم آصف علی کو کہتے ہیں اس رن ریٹ کو تھوڑا نیچے لے کے آجاؤ آپ جا کے بیٹنگ رہے ہیں یہ سیناریو ہم اسلام آباد میں بھی اس کو دیتے ہیں اور اب ٹیم میں بھی اس کا یہی رول ہے اور اس رول بول کو اس نے پروو کیا ہے کہ مجھے جو آپ نے رول دینا ہے بھی پہلے بول پر ہٹ مانی ہے کلین ہٹ اور یہ نہیں میں میں مجھے اتنا مزہ آیا ہے دیکھیں مشکل بول کو بھی اس نے بڑا ہی ایزی طریقے سے اس یہ مشکل کنڈیشن ہے اے یو اے کی تھوڑا بول لو بھی رہتا ہے اور نہیں بھلے کے اوپر آ رہا ہے مگر اس نے جو ہٹیں لگائی ہیں یقین کریں ایپسلوٹلی گھوٹ ایکلی اس کا جو اس کی پریس کانفرنٹ اس میں تو وہ بڑا اچھے کامن کولی ہے اور دیکھیں کرکٹ ایک ایسی گیم ہے اس میں ہر ڈے نیا پلیئر آتا ہے پرفارم کنکلی گراؤنٹ سے یہ ٹوٹل اگر ٹین بندے ٹی ٹوون ٹی میں پرفارم کر دے تو ٹین میچ جیت جاتی ہے تو ہر آپ نے جتنے میچ دیکھیں دیکھیں پہلے دے شاہین ہے دوسرے میں ہارس ہے تیسرے میں آسفلی ہے آسفلی دوسرے میں بھی تھا پلیئر نئے نظر آ رہے ہیں تو کرکٹ ایک لائک فیملی ہے اور یارہ جو پلیئر جتنے بھی کھلتے ہیں اس میں کوئی ایک بھی پرفارم کرے تو ہر بندے کو کام این کول لینا چاہیے اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اس میں ذرا سب یہ آپ اوپر نیچے ہوتے ہیں یہ آپ کو ٹھوکر مارتی ہے اور اس میں پچھلی پرفارمس کو نہیں یاد رکھا جاتا جو اگلی کرتا رہے گا لائک بابر آزم کی طرح زبان کی طرح کنسسٹنٹ پرفارمر رہے گا وہی اس کرکٹ میں سروائی کرے گا ادروائز بندہ ان اوٹ ہوتا رہے تو وہ کوئی پرفارمر نہیں ہوتا